سلام علیکم دوستو میرے نام ہے سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایک ٹوپ ٹی وی دوستو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام دنیا کا واحد اور سچا مذہب ہے ویسے تو ہر روز کئی لوگ ادایت حاصل کر کے اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ایسے فیمس سنگرز اور ریپرز کے بارے بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون آئیس کیوب دوستو آئیس کیوب ایک ریپر سونگ رائٹر اور فلم میکر ہیں اور ان کا نام اوشیا جیکسن ہے لیکن میوزک کی دنیا میں انہیں آئیس کیوب کے نام سے جانا جاتا ہے یہ 1969 کو کالیفورنیا میں پیدا ہوئے تھے ان کا تلق ایک کرسٹین فیملی سے تھا انہیں بچپن سے ہی ریپ سونگ سننے کا بہت شوق تھا اور ان کی خواہش تھی کہ یہ بڑے ہو کر ایک ریپر بنیں گے ویل انہوں نے 16 سال کی عمر میں میوزک انڈسٹری جوائن کی تھی اور یہ تیزی سے کمیابی کی سیڑیاں چڑھنا شروع کر دی ایون یہ ایک ہولی ورنڈ مووی سٹار بھی ہیں انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ ان کی لائف انکمپلیٹ ہے اور یہ جس مذہب سے تلق رکھتے ہیں وہ مذہب صحیح نہیں ہے ایون انہوں نے بہت سے مذہب کو سٹڈی کیا جس میں سے ایک اسلام بھی تھا ان کا کہنا تھا کہ ان اسلام میں وہ سب کچھ نظر آ گیا جو کہ سچے مذہب میں ہونا چاہیے انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کیوں نے 1990 میں بقاعدہ طور پر اعلانی اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے سب کو بتایا بھی تھا انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان پر کوئی مذہب فٹ نہیں ہوتا جیسا کہ اسلام فٹ ہوتا ہے یہ دین ان کے لئے پرفیکٹ ہے اور وہ ساری زنگی اسی مذہب پر قائم رہیں گے دچ ولی دوستو اگر امریکہ کے سنگرز کی بات کی جائے تو دچ ولی کا نام سب سے فیمس مزیشن میں آتا ہے ان کا اصل نام سٹیفن فیبلس ہے اور ان کی عمر تیس سال ہے یہ ایک کرشٹن فیملی میں پیدا ہوئے اور انہیں سنگن کا بہت شوق تھا دوہزار سولہ میں انہوں نے بقاعدہ ریپ سنگن شروع کی تھی دچ ولی نے بہت کام عرصے میں بہت زیادہ فیم حاصل کیا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں انہیں غیر قانونی اصلہ رکھنے پر گرفتار کر لیا گیا اور دو سال تک ان کے کریئر پبندی لگا دی گئی یہ ان کے لئے بہت بڑا لوز تھا آخر کار دوہزار بیس میں انہوں نے دوبارہ سنگن کا آغاز کیا لیکن اس کے باوجود انہیں کئی بھی ذن سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کا مذہب صحیح نہیں ہے فائنلی کووینڈ نائنٹین پینڈامک میں انہیں وہ مل گیا جسے وہ اسے سالوں سے تلاش کر رہے تھے دچ ولی نے اپنے فری ٹائم میں انٹرنیٹ پر اسلام کو سٹیڈی کرنا سٹارٹ کر دیا اور انہیں یہ مذہب اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ایون انہوں نے اسٹاگرام پر اپنے کلمہ شادت پڑھنے کی ویڈیو بھی شیئر کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ایک کمیاب زنگی گزار رہے ہیں جون فونٹین دوستو جون فونٹین ایک فیمز سنگر تھے جو کہ مینچسٹر میں پیدا ہوئے تھے جون اور ان کی فیملی کا تعلق کیتلک مذہب سے تھا انہیں بچپن سے ہی سنگیں کا بہت شوق تھا یہ ایک سرچرچ میں جا کر میوزک بچاتے تھے اور سنگیں کرتے تھے لیکن جون جب سترہ سال کے ہوئے تو انہوں نے اس کام کو ایزا پروفیشن شروع کر دیا ویسے تو یہ بہت ہی کمیاب سنگر تھے لیکن ان کی اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسنگ ہے جون کا کہنا تھا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ہمیشہ ان کے دماغ میں ایک بات آتی تھی جس سے وہ اور ان کی فیملی خدا مانتے ہیں کہ وہ اصل میں خدا نہیں ہے ان کا دل ہمیشہ اس بات کی گوائی دیتا تھا کہ خدا کبھی بھی انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جسے ہم نہیں دے سکتے صرف محسوس کر سکتے ہیں جون جب ٹی وی پر عراق اور اکوانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس جا کر ان کی مدد کریں انہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا انہیں مسلمانوں سے لگاؤ اس لی بھی تھا کہ خدا کے متعلق جو سوچ جون رکھتے ہیں وہیں سیم اکیدہ مسلمانوں کا بھی تھا لیکن جب جون پروفیشنل لائف میں آئے تو انہوں نے یوٹیوب پر اسلام سے متعلق سرچ کرنا سٹارٹ کر دی انہوں نے بہت سے ایسے کرشن کو دیکھا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا یہ سب دیکھنے کے بعد جون نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا دوہزار آٹھ میں جب جون تئیس سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا صرف اتنے ہی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سنگیں کو بھی چھوڑ دیا اور مختلف بزنس سٹارٹ کر دی ان کا یوٹیوب پر ایک چینل بھی ہے جہاں پر یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا نیس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی